بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے بیمار ہیں میرے سمیت سب کو شفائی کاملہ جلاتا فرما ہماری زندگیوں کا خاتمہ خاتمہ بل ایمان کر دے آمین میرے ماں و بہنوں بچوں آپ لوگ کی دعاوں سے میرا بہت سریع سا فریشن ہوا تھا میں کافی بہتر ہو گئی ہوں اور کافی ویکنیس ہے بھی تکلیف ہے لیکن آپ لوگ کی دعاوں سے آپ لوگ کے ساتھ ہوں تو آج ہم بہت ایزی رسپی بنا رہے ہیں راس اللہ ہی اس کے لیے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ اللہ کے بابرکت پاک نام سے میں اپنی ریسپی کا آگاز کرتی ہوں ایک لیٹر فریش ملک لیا ہے فریش دول لیا ہے آدھا کپ چینی ڈال کے اس کو پکا لے دیں تکلیف پر اس کو دس پندہ منٹ ہم نے میڈیم ہیٹ پر پکانا ہے جب یہ ٹھک ہو جائے گا آپ لوگ کی دعائیں ہیں جو میں دوبارہ آپ لوگ کے ساتھ ہوں تو اس میں ہافٹ ٹی سپونڈ کارڈیمم پی سیوی لائچی جو ہے مومن نے اس میں ڈال دیا ہے کو دس سے پندہ منٹ ڈالیں گے جب تک یہ ٹھک ہو جائے گا تو آپ لوگ مزید دعا کریں گے میں مزید مکمل سے ریاب ہو جاؤں اور مزید ریسپی سے دے کے آؤں تو یہ بہت ایزی ریسپی ہے ہمارا دودھ ٹھک ہو رہا ہے اتنی دیر میں اس کی گولیوں کی جو رسم لائی ہے جو اس کی ڈو بنا لیتے ہیں یہ ایک کپ ملک پودر ہے جو ماں بچے کی تصویر ہوتی ہے نیڈو وہ ایک خوشک دور ڈال دیا ہے ایک ٹیپس میں میں نے آل پرپر فلاس میدہ ڈال لیا ہے اور ہاف سے ہاف ٹی سپون کارڈیمم پی سیوی لائچی ڈال دیں لائچی اس لئے ڈال لیا ہے کہ اس میں انٹر ڈالے گا تو اس سے بعض لوگوں کو سمیل اچھی نہیں لگتے اور الائچی سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ایک ٹی سپون ویکنگ پودر وہ جو ہم ویکنگ میں یوز کرتے ہیں وہ ایک ٹی سپون آپ نے ڈال دینا ہے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اور اس میں ایک ٹیپس پون ملٹ کیا ہوا بناسپتی گی جس کو جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں وہ ملٹ کر کے ایک ٹیپس پون بھر کے وہ ڈالنا ہے آدھا ٹیپس پون ہمیں بعد میں چاہیے وہ کپ چاہیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور ایک انڈا بیٹ کر لیے ہیں ایک سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور ایک پورا بھی انڈے کے سائز پیٹ پینٹ کرتا ہے یہ بہت ایسی ریسپی ہے ریکویسٹ آئی تھی تو میں ابھی تھوڑی سی بہتر رہی ہوں لیکن ابھی زیادہ کام نہیں کر پا رہی تو اس لیے بیٹھ کے بنا رہی ہوں اور میری یہ ریسپی کو پساند کریے گا یہ ماشاءاللہ بہت اچھے بنتی ہے ریکویسٹ ہے جس بچی نے کہا تھا وہ دیکھے اور ٹرائی سور کر کے مجھے فیڈ بائٹ دے اس کو اچھے طرح مکس کر لیتے ہیں یہ سارے کو میں نے پورا انڈا اس میں ڈل گیا تھا تو اس کو میں نے مکس کر لیے ہیں ابھی ویکنیس کی وجہ سے تیزی سے کام نہیں ہو پا رہا اور اس کو ہاتھ کی ہٹیلی کے ساتھ آپ نے مسلنا ہے دو تین منٹ مسلیں اور اس ٹرکو نہ نرم ہونے چاہیے نہ سکت درمیانی ہوئے نرم ہوگی تو گولیاں ٹوٹ جائیں گی اور سکت ہوں گی تو گولیاں اندر سے سکت رہ جائیں گی اور اس کی میں اس کو گوندھ لیا ہے اور اس کو اب دس سے پندرہ منٹ ریسٹ دے لیتے ہیں یہ دس سے پندرہ منٹ ہو گیا میں نے اس کو ریسٹ دے لیا ہے یہ ہے گی جو میں کہہ رہی تھی ڈیر ٹیبر سپون چاہیے ایک اس میں ڈال دی آدھا ٹیبر سپون اس کو ہاتھوں کو گریز کرنا ہے اور اس کی رون میں گولیاں بنا لیں یا اوبل شیپ میں آپ جیسا آپ کو پساندہ ہیں تقریبا پندرہ سے سولنگ گولیاں بن جائیں گی میں اس کی گولیاں بنا لیتی ہوں اس کو جس شیپ میں آپ اچھی طرح پریس کر کر کے اس کی گولیاں بنا لیں میں نے اس کی گولیاں بنا لی ہیں اور اددہ سے ہمارا یہ جو دودھ ہے وہ کافی ٹھک ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اب اس میں گولیاں رام رام سے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے ڈال لیا ہے یا کدام ساری نہیں ڈال دینے آپ لوگ کو یہ ریسٹ پساند آئے تو مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھیں کہ میں مکمل سے یا بوجھوں آپ لوگ کے لیے اور بھی ریسٹ پس لے کے ہوں انشاءاللہ آپ لوگ کا ساتھ اور آپ لوگ کی دعایں نہیں تو انشاءاللہ ساتھ بنا دیں گے یہ ساری گولیاں جو ہیں اس طرح یہ اوول شیف میں میں نے بنائی آپ اپنی مزی سے بنائیں سولہ گولیاں بن گئی ہیں اب اس کو ہلکے اس میں ڈال کے پانس سے سات منٹ پکنے دیں اور یہ پانس سے سات منٹ بعد آپ اس کا شیف دیکھیں گے کہ تھوڑی سی اس کی یہ جو گولیاں ہیں پھولنی شروع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ اس میں کیوڑا ایسنس وان پور تی سپون ڈال دیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت آپ لوگ بزار کی ریس میں نہیں بھور جائیں گے آپ کا جب بھی دل کریں گرسے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بنا یہ دیکھیں سائز ڈبل ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس کو جو بچیاں کہتی ہیں ہماری ہارڈ ہوتی ہیں گولیاں اس کو اس طرح ڈام کے میڈیم ہیٹ پہ آپ نے پندرہ منٹ پکانا ہے ابھی دس منٹ ہو چکے ہیں ہم آپ کو سائز دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھا سائز ہونا شروع ہو گیا ہے اس ٹائم پہ آپ نٹس مدام پیستے وغیرہ جو بھی آپ پیس کے اس کو ڈال دے تاکہ ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے پان سات منٹ مزید اس کو پکاتے ہیں ڈھام کے ہلکی آنچ پہ اور ہمارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو رسم لائی ہے بہت اچھی بن گئی ہے اور ڈبل سے ٹریپل ہو گئی ہے بہت سوفٹ بنی ہے امید آپ لوگوں کو یہ ریس پی پسند آئے گا جس میں کیوں نے کا ریکویسٹ کی ہے ضرور بنا کے مجھے اس کا فیڈ بیک دیں اور اپنی دعاوں میں یا رکھیں اور اس کو اب ہم سرب کرتے ہیں میرے چینل پہ سبسکرائب کر لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ سوفٹ ہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھیں اپنا اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں اور انشاءاللہ نیکس کوئی ویڈیو لے کے آنگی اپنی دعاوں میں خاص خصوصی یار رکھے گا کہ تندرستی رہی تو انشاءاللہ آگے بھی دکھاؤں گی اللہ حافظ